پیارے عزیز دوستوں ساتھیوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کہتے ہیں کہ ہم کبھی کبھی دنیا میں رہ کر کے سب کچھ کماتے ہیں عزت دولت شورت لیکن کبھی ایسی غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ ہم جہنم کے حق دار بن جاتے ہیں پیارے دوستوں ساتھیوں آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ اپنے ماں باپ پر اپنی زندگی قربان کر دیتے ہیں اگر ماں باپ کی بات کی جائے تو وہ اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں یہاں تک کہ اگر ان کو بھیگ بھی مانگنی پڑے تو وہ اس راستے سے بھی گزر جاتے ہیں لیکن آج کل کا ماحول ایک ایسا ماحول ہو گیا ہے جہاں پر لوگوں کے اندر سے انسانیت ختم ہو گئی ہے یہاں دوستوں ساتھیوں آج ہم بات کرنے والے ہیں بہدی خاص ٹوپک کو لے کر کے جس کو ہم نے جب اپنے آنکھوں سے دیکھا تو ہمارے رونگ ٹیک کھڑے ہو گئے ہمارے زمین نے آواز دی کیا اس طرح کے لوگ بھی دنیا میں آج بھی موجود ہیں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے شخص کے بارے میں جس کو کی کینسر ہونے کے باوجود اور ساتھی ساتھ وہ شخص کورونا پوزیٹیب بھی ہے ایسے میں اس شخص کو اس کے بچوں نے اپنے گھر سے باہر نکال دیا لیکن اس کے ذمہ داری کا خرچ آج اس کے ساتھ میں رہنے والے لوگ جو کی ایک کمپنی میں جوب کرتے ہیں جو کی دو وقت کا کھانا بہت زیادہ مشکل سے حاصل کر پاتے ہیں اس کے باوجود وہ لوگ اس شخص کا سارا دوائی وغیرہ کا خرچہ اٹھاتے ہیں جس کو شوٹ کیا ہے مشاہد خان یوٹیوب چینل لے ہم ان کا تہہ دل سے شکریہ دا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کا ویڈیوز ہمیں دکھایا کہ کس طرح سے لوگ اپنے والد والدہ کو چھوڑ دیتے ہیں ان کو مرنے کے لیے کسی بھی حد تک ان کو مرنے کے لیے کہی بھی چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں چب یہ ویڈیو دیکھا تو بہت زیادہ خطرناک ویڈیو تھا یعنی کہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا ویڈیو تھا آپ لوگ کو ہم وہ سارا ویڈیو آج کے اس ویڈیو میں دکھانے والے ہیں آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو اپنے عزیز دوست اور استداروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یا پھر آپ چاہے تو نیچے ڈسکرپشن سے بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک شخص کو اس کے اولاد نے روڑوں پر چھوڑ دیا صرف اور صرف مرنے کے لیے چلیئے دیکھتے ہیں وہ ویڈیو کیا نامی مرے آپ کا ابھی سکھ کمار تھوڑے تیز بولے گا ابھی سکھ کمار ابھی شک بھائی کون لگتے ہیں آپ کے یہ میرے کچھ نہیں لگتے ہیں جے جے ساتھ ہمیں کام کرتے ہیں اب یہ دیانہ بڑا کیا کر رہے ہیں کیا بیماری ہے ان کو کینسر دیا کرونا ہی اچھا اچھا ان کے جو بچے ہیں انہوں نے کوئی پوچھتا فون لگاتے ہیں فون نے اٹھاتے ہیں اٹھا بھی لیں گے تو منا کر دیں گے یہاں پرگیس کو نہیں جانتے ہیں کون ہے پرگیس ہمیں نہیں پتا ہم ہم کہتے ہیں مر گیا ہو موسیقی اللہ اس حالت میں اکیلا چھوڑ دیا اکیلا ہی چھوڑ دیا ابھی دن سے اس کو کم سکم اس کو چھے ساتھ مہینہ ہو گیا تو چھے ساتھ مہینہ سے آپ ہی کر رہے ہیں ہم ہی لوگ کرتے ہیں کمپنی میں ہیں ہم لوگ تین چار لوگ ہیں ہم ہی لوگ کرتے ہیں کوئی کرنے والا ہے نہیں اس کو آپ کو ڈرڑ نہیں لگتا کہ تا ہی کورونا پوزٹیو پیوزٹیو ہیں پھر بھی سر کیا کریں کتنا ڈرڑے گا اس کو بھی جان ہے بچانے بچانے جتیا بردے بچانے جاتا پڑے گا ہی نا ہی کیسے بچے ہوتے ہیں وہ جو اپنے ماں باپ کو مرنے کے لئے روڈ پر چھوڑ دیتے ہیں میں نے سنا ہے کہ ماں باپ جنت ہوتی ہیں ماں کے پیرے کے طرح جنت ہوتے ہیں باپ جنت کا دروازہ ہوتا ہے اور وہ باپ جس عمر میں اس کو بیٹے کا ساتھ چاہیئے تھا اپنے بچوں کا ساتھ چاہیئے تھا اس کو چھوڑ دیا مرنے کے لئے مجھے افسوس بھی ہوا اور تھوڑا در بھی لگا کہ بابا جو تھے یہ پوزٹیف تھے کرونا پوزٹیف لیکن جو ان کے ساتھ میں کام کرنے والے ورکر ہیں وہ ان کو بینہ کسی ڈر کے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ سپورٹ نہیں کرتے تو شاید یہ باباپ تک مر جاتے اور بس میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کی عزت کیا کرو ماں باپ اگر آپ ترقی چاہتے ہو دنیا آخرت میں تو اپنے ماں باپ کو پیار دو ماں باپ اس کنڈیشن میں نہ ہو جائیں کہ وہ تم سے ڈرنے لگیں وہ بہدی افسوس کا دن ہوگا جب تمہارا باپ تم سے بات کرتے ہو جھچکے گا ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ سے بات کرتے ہوئے عدب سے بات کریں جھچکے مدد کیا کرو اپنے ماں باپ دیکھا میرے پیارے عزیز دوستوں ساتھیوں کہ کس طرح سے اس بزرگ شخص کو اس کی اولاد نے روڈ پر مرنے کے لیے چھوڑ دیا کاش اگر یہ لوگ اس کے ساتھ نہ ہوتے جو کہ کمپنی میں کام کرتے ہیں تو یہ شخص کب کا مر گیا ہوتا یقینا ایک بات جو ہم لوگوں میں مشہور ہے یا یوں کہیں کہ ایک کہابت مشہور ہے کہ ایک ماں باپ کو دس اولاد کو پال سکتے ہیں لیکن دس اولادیں ایک ماں باپ کو نہیں پال سکتے وہی سب کچھ یہاں پر دیکھنے کو مل لہا ہے کہ آخر کار کتنا دردنات منظر ہے اس شخص کی اگر حالت کی بات کی جائے تو وہ شخص مر مر کر جی رہا ہے لیکن آج اس کے اولاد کو اگر فون لگایا جاتا ہے تو وہ لوگ کال ریسیف نہیں کرتے جیسا کہ اس ویڈیو میں بتایا گیا دوسری جانب کہا کہ اگر وہ لوگ کال ریسیف کر بھی لیتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں اس شخص سے کوئی واسطہ رہی وہ شخص ہمارے لیے مر گیا ہے کہ یہی دیکھنا باقی رہ گیا تھا کہ اس طرح کے لوگ بھی ہمارے ملتندستان میں آج بھی موجود ہیں جو کی ذرا سی پریشانی آنے کے باوجود اپنے والدین یعنی کہ اپنے ماں باپ کو پل بھر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں جبکہ اس شخص کو تو بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً چھے مہینے سے زیادہ ہو گیا یہ ویڈیو ہمارے پاس آئی مشاہد خان یوٹیوب چینل سے آپ کو بتا دیں کہ مشاہد خان ایک یوٹیوبر ہے جو کی تمامی طرح کی ویڈیوز بناتے ہیں اکثر وہ گھومتے ہیں غریب بے سہارا لوگوں سے حالچال جانتے ہیں اور پھر اس کے بعد لوگوں کی مدد کرتے ہیں اس مدد کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام ہی لوگوں کی مدد کرنا واقعی میں جن لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے ان کا یہ کام بہت زیادہ اچھا ہے اور ہم کافی رائم سے ان کی اس ویڈیوز کو دیکھتے رہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ مولا تعالیٰ ان کو اور زیادہ لوگوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہیں کہ ہیٹرز جو ہے ہر دور میں رہتے ہیں اس میں کافی زیادہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ غلق طرح سے ویڈیو دکھاتے ہیں لوگوں کی مدد نہیں کرتے یہاں پر ہم بتا دیں یہاں پر ویڈیو بنانے کا سب سے اہم مقصد جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے یہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں چاہے کچھ پیسے دے کر کے یا کچھ اپنا قیمتی سامان دے کر کے اس کا سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر کے ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ غریب بے سہارا یتیم لوگوں کی مدد کریں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ یتیم بے سہارا غریب لوگ ہمارے درمیان بھی رہتے ہیں تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ان لوگوں کو جس طرح سے بھی مدد کی ضرورت ہو ان لوگوں کی مدد کریں کھانے سے کریں پیسے سے کریں کپڑے سے کریں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس لائق بنایا ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ لوگوں کی مدد کریں ضروری نہیں کہ وہ مدد جو ہے پیسے سے ہی کی جائے آپ اگر کسی شخص کو کپڑوں کی ضرورت ہے اور آپ کے پاس کچھ کپڑے ایکشٹر رکھے ہوئے ہیں یا وہ کپڑے پرانے ہو گئے ہیں تو آپ چاہیں تو لوگوں کو وہ کپڑے دے دیں جس کے عوض میں وہ لوگ آپ کو اتنی ساری دعائیں دیں گے کہ ہم آپ کو بتا بھی نہیں سکتے آج کے وقت میں آپ سب کچھ خرید سکتے ہیں لیکن دعا نہیں خرید سکتے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ غریبوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں تاکہ مولا تعالی ہماری اس مدد سے خوش ہو جائے اور ہمیں یعنی کہ ہم لوگ جنت کے حق دار بن جائیں اس کے لئے ہمیں یہی چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں اپنے عزیز دوست احباب کی مدد کریں اور جن لوگوں کو ہم نہیں جانتے ان لوگوں کی بھی زیادہ سے زیادہ مدد کریں تاکہ مولا تعالی کو ہماری وہ عدد پسند آ جائے اور ہم جنت الفردوس کے حق دار بن جائیں تو پیارے دوستو ساتھیوں اپنا قیمتی وقت دینے کے لئے بہت بہت شکریہ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام ہی حضرات خیر سے ہوں گے اس ویڈیو کو اپنے وارس اپ گروپ میں کم سے کم دس لوگوں تک ضرور شیئر کیجئے ملتے ہیں کرکامیہ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ دعا خیر میں یاد رکھیں ملتے ہیں